موسیقی کونٹری سے میسیز علی ہے ماشاءاللہ ان کی بیٹی ہے اس کو گیسٹرک کی پرابلم ہے پیٹ میں ہوا بنتی ہے پیٹ میں گیس بنتی ہے اور اس کی عمر سولہ سال ہے سلام علیکم علیکم سلام علیکم سلام جی میری بہن کون اور کہاں سے کونٹری سے میسیز علی فرمائی ہے میرے لڑکی کے لیے ایک کوئیسٹن بننا ہے اس کا بہت گسٹی پرابلم ہے آسیڈ پرابلم بیٹی کو بیٹی کے عمر کتنی ہے بہت ہو جاتا ہے نا تو وہ میٹنگ کرتا ہے وہ آل دے بیٹی کے عمر کتنی ہے سکسٹین تو اس کو کبس بھی ہے اس کو کنسپیشن بھی ہے نا نا کنسپیشن اچھا مطلب یہ کہ وہ کھاتی پیتی کیا ہے کھاتی پیتی ہے نومل چھاویل کھتی ہے بیجیٹر بول سب کچھ کھتی ہے ڈرینگ بھی پیتا ہے صرف گیسٹر کی پرابلم ہے میں انشاءاللہ اول عزیز میں ذکر کرتا ہوں ٹھیک ہے پروگرام دیکھیں انشاءاللہ البرکہ ٹرسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانچیں البرکہ ویلت فیر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مدد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورتمندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سرانجام دے رہی ہے سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ، آپ کی زکاة، اتیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کے ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے مہانہ دور ٹو دور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے سپیشل فوڈ پیکس سہر و افطار کا احتمام کیا جاتا ہے آپ بھی اپنے زکاة البرکہ ٹرسٹ کو دیجئے رابطہ کیجئے زیرو ون ٹو ون ڈبل سکس ڈبل سیون ڈبل سیون ڈبل سیون ڈبل نائن کونٹری سے میسیز علی ہے ماشاءاللہ ان کی بیٹی ہے اس کو گیسٹرک کی پرابلم ہے پیٹ میں ہوا بنتی ہے پیٹ میں گیس بنتی ہے اور اس کی عمر سولہ سال ہے دیکھیں جی اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ دن کے اندر کعوہ بنائے کعوہ جو ہے وہ استعمال کریں کس چیز کا صوف ادرک اور دارچینی صوف ادرک دارچینی اگر اس کے ساتھ منٹ بھی ڈال دیں پودینہ بھی ڈال دیں فریش تو یہ چار چیزوں کا کعوہ بنائیں صوف ادرک یعنی جنجر اور اسی طریقے سے دارچینی اور منٹ یعنی فریش پودینہ اس کا کعوہ بنائیں کعوہ بنانے کے بعد اس کے اندر چینی ڈال دیں یا شہد ڈال دیں اگر شہد ڈالیں تو بہت اچھا ہے یہ کعوہ دن میں دو سے تین مرتبہ کھانے کے دوپیر کے لنچ کے بعد اور رات کے ڈینر کے بعد تقریباً 45 منٹ کے بعد یہ کعوہ پیئیں انشاءاللہ یہ گیسٹرک کی پرابلم تو ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یقین جانے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ کعوہ میں خود استعمال کرتا ہوں اور میں اکثر جو ہے الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے آج کل تو ویسے وقت شورٹ ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ میں سفر میں بھی ہوں تو میں زور کے وقت میں تقریباً صبح اگر دس بجے وضوح کروں تو میں الحمدللہ رات کو شاہ کی نواز پڑھ لیتا ہوں تو یہ کیا ہے آپ اپنی غزہ کو مینٹین کریں پانی کو استعمال اس کا مینٹین کریں اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر یہ گیسٹرک کی پرابلم جو ہے اس کے ساتھ آپ غزہ کی استعمال میں بھی دیکھیں خاص طور پر بچی کو یہ کہیں کہ فیجی ڈرنکس وغیرہ سوفٹ ڈرنکس کا استعمال نہ کریں باقی قاوہ استعمال کریں انشاءاللہ شفا ہوگی